ایک بڑا آدمی عدالت میں داہل ہوا تاکہ اپنی شکایت یعنی مقادمہ قاضی کے سامنے پیش کرے قاضی نے پوچھا آپ کا مقادمہ کس کے حلاف ہے اس نے کہا اپنے بیٹے کے حلاف قاضی حیران ہوا اور پوچھا کیا شکایت ہے بڑے نے کہا میں اپنے بیٹے سے اس کی استعاد کے مطابق مہانہ حرچہ مانگ رہا ہوں قاضی نے کہا یہ تو آپ کا اپنے بیٹے پر ایسا حق ہے کہ جس کے دلائل سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے بڑے نے کہا قاضی صاحب اس کے بوجود کہ میں ملدار ہوں اور پیسو کا محتاج نہیں ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے سے مہانہ حرچہ اصول کرتا رہا ہو قاضی حیرت میں پڑ گیا اور اس سے اس کے بیٹے کا نام اور پتہ لکھ کر اس سے عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا بیٹا عدالت میں حاضر ہوا تو قاضی نے اس سے پوچھا کیا یہ آپ کے ولد ہے بیٹے نے کہا جی ہاں یہ میرے ولد ہے قاضی نے کہا انہوں نے آپ کے حلاف مقادمہ دائر کیا ہے کہ آپ ان کو مہانہ حرچہ ادا کرتے رہے چاہیے کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو بیٹے نے حیرت سے کہا وہ مجھ سے حرچہ کیوں مانگ رہے ہیں جبکہ وہ حد بہت ملدار ہے اور انہیں میری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے قاضی نے کہا یہ آپ کے ولد کا تقاضہ ہے اور وہ اپنے تقاضے میں آزاد اور حق بجانب ہے بڑے نے کہا قاضی صاحب اگر آپ اس کو صرف ایک دینار مہانہ ادا کرنے کا حکم دے تو میں ہوش ہو جاؤں گا بشرت کہ وہ یہ دینار مجھے اپنے ہاتھ سے ہر مہینے بلا تخیر اور بلا واسطہ دیا کرے قاضی نے کہا بلکل ایسا ہی ہوگا یہ آپ کا حق ہے پھر قاضی نے حکم جاری کیا کہ فلا ابن فلا اپنے ولد کو تاہیات ہر ماہ ایک دینار بلا تخیر اپنے ہاتھ سے بلا واسطہ دیا کرے گا کمرہ عدالت چھوڑنے سے پہلے قاضی نے بڑے باپ سے پوچھا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے بتائے کہ آپ نے دراصل یہ مقادمہ دیر کیوں کیا تھا جبکہ آپ ملدار ہے اور آپ نے بہت ہی معمولی رقم کا مطالبہ کیا بڑے نے روتے ہوئے کہا قاضی محترم میں اپنے اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں اور اس کو اس کے کاموں نے اتنا مصروف کیا ہے کہ میں ایک طویل زمانے سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا ہوں جبکہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ شدید محبت رکھتا ہوں اور ہر وقت میرے دل میں اس کا حیال رہتا ہے یہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا حتیٰ کہ ٹیلی فون پر بھی اس مقصد کے لیے کہ میں اس سے دیکھ سکو چاہی مہینے میں ایک دفعہ ہی سہیں یہ سن کر قاضی بسختہ رونے لگا اور ساتھ دوسرے بھی اور بڑے باپ سے کہا اللہ کی قسم اگر آپ پہلے مجھے اس حقیقت سے آگاہ کرتے تو میں اس کو جیل بیجتا اور کوڑے لگواتا بڑے باپ نے مسکراتے ہوئے کہا سیدی قاضی آپ کا یہ حکم میرے دل کو بہت تکلیف دیتا کاش بیٹھے جانتے کہ ان کے والدین کی دلوں میں ان کی کتنی محبت ہے اس سے پہلے کے وقت گزر جائے